موسیقی یہ نیشنل آڈیو لیبری فور بلائن کی آواز ہے ریچ کے اصرار انوار علی کی کی اس خوفناک اور پر اصرار واقعات سے بھرے وی نوول کو آپ کے لئے پڑھا محمد وسیب کومنٹ سیکشن میں اپنی آراز سے اگاہ کریں اور مزید فیڈبیک اور ڈسکشن کے لئے ہمارا ورسپ گروپ ضرور جوئن کریں شکریہ ریچ کے اصرار پارٹ سیون کبکشی نہیں معلوم کہ یہ سوال میں نے اپنے آپ سے کیا تھا یا حاصف سے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا حاصف نے جواب دیا کیسی حالت ہے میں نے پوچھا کل سے بہتر ہے لیکن ابھی خطرے سے باہر نہیں اس نے بتایا یہ اچانک اسے کیا ہوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کل میں بینک کے لئے تیار ہو رہا تھا کہ اس کی چھوٹی بہن سروت پریشان حال گھر میں داخل ہوئی اور مجھے دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میرے تو ہوش ہی اڑ گئے خیر اسے تسلیہ دے کر بٹھایا تب اس نے بتایا کہ ندرت آپی نے بڑی مقدار میں خواب آور گولیاں کھا لی ہیں وہ تو بھلا ہو اس ڈاکٹر کا جو ان کے پڑوس میں رہتا ہے یہ اس نے اپنی گاڑی میں ڈال کر اسپتال پہنچا دیا ورنہ رات کے تین بجے اس کی چھوٹی بہن کے بس میں نہ تھا کہ وہ اسے اسپتال لے جاتی بہرحال قسمت کی خوبی سے اسے بروقت ایڈ مل گئی اب آگے اللہ مالک ہے اب تم کب جاؤ گے اس کے پاس شام کو جاؤں گا میں بھی جانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں تمہیں دفتر سے لے لوں گا یہ کہہ کر آصف نے رسیور رکھ دیا شام کو میں جلد ہی اپنے کام سے فارغ ہو گیا اور اب بڑی بیچینی سے اس کا منتظر تھا نظر بار بار گڑی پر جا ٹکتی تھی آصف کا بینگ میرے دفتر والی سڑک پر ہی تھا اسے یہاں تک پہنچنے میں مشکل سے پانچ منٹ لگتے تھے میرے اندازے کے مطابق اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا میں ندرت کے بارے میں دن بھر سوچتا رہا تھا میں اس کے بارے میں اتنا تو جان گیا تھا کہ شادی کے علمیہ نے اسے نفسیاتی عارضے میں مبتلا کر دیا ہے پھر وہ مجھے غیر معمولی حساس لڑکی بھی دکھائی دی لیکن مجھے اس سے ایسی امید نہ تھی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مجھے ایسی نادانی کی امید نہ تھی کہ ایسی پورا سائش زندگی جس میں عزت، دولت اور شہرت سب ہی کچھ تھا یوں ٹھکرا دے گی میں ابھی انہی خیالات میں غلطان تھا کہ آصف کی ہیلو کی آواز نے چونکا دیا اتنی دیر کیوں کر دی میں نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا یار کام اتنا تھا کہ اٹھتے اٹھتے وقت ہاتھ سے نکل گیا ویسے فکر کی بات نہیں ندرت کو ہوش آ گیا ہے اب وہ خطرے سے باہر ہے سروت سے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے میری بات ہوئی ہے اب تم اٹھو یہاں سے گھر چلتے ہیں چائے وائی پی کر پھر اسپتال چلیں گے بات اصل میں یہ ہے کہ میں آج تھکت اتنا گیا ہوں کہ بغیر نہائے زندگی کا مزہ نہیں آئے گا آصف گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے بولا میں خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیا جب گاڑی اسٹارٹ ہوئی تو میں نے آصف پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا اچانک ایسی کیا بات ہوئی کہ نوبت اقدام خودکشی تک جا پہنچی میرے علمے تو ایسی کوئی بات نہیں پرسو شام میں نے اسے ٹھیک تھا گھر پر چھوڑا تھا وہ معمول کے مطابق تھی ہستی بولتی اور کہہ کے لگاتی ہاں اس دن اس نے نیند نہ آنے کی شکایت ضرور کی تھی لیکن وہ بھی غیر اہم انداز میں نیند نہ آنے کا ذکر سن کر میں نے اسے مزاق میں شادی کرنے کا مشورہ دیا تھا جس پر اس نے ہستے ہوئے کہا کہ کیا کروں تم شادی شدہ ہو ورنہ تم ہی سے شادی کر لیتی اب مجھ سے تو کوئی آنکھ کا اندہ اور گانٹ کا پورا ہی شادی کر سکتا ہے اچھا کل ملیں گے یہ کہتی ہوئی وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئی تھی یہ تھی آخری بات جو اس نے مجھ سے کی تھی کہیں اس نے غلطی سے تو گولیاں نہیں کھا لیں اب وہ ایسی نادان بھی نہیں ایسے ایک بات ہے عصف خودکشی کرنا اتنا آسان نہیں بڑے دل گردے کا کام ہے خودکشی صرف وہی آدمی کر سکتا ہے جس پر ہر طرف سے اندھیرہ چھا گیا ہو جو مایوسی کی اتھا گہرائیوں میں گھر گیا ہو جسے کوئی راستہ نہ سجھائی دیتا ہو ندرت کی زندگی میں اچانک ایسا کیا واقعہ رونما ہوا کہ اس نے پوری شیشی حلق میں الٹ لی یار وہ بس عجیب ہی لڑکی ہے پتہ نہیں کیا کیا الٹا سیدھا سوچتی رہتی ہے اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس پر کیا بیٹھی جب ہم لوگ کمنے میں داخل ہوئے تو ندرت ہمیں دیکھ کر مسکرائی اور اٹھنے کی کوشش کی میں نے فوراں ہی اسے لیٹے رہنے کا اشارہ کیا اور پوچھا کہ یہ کیا حال ہے بس آپ کے دعاوں سے بچ کی جی چاہا کہ فوراں سوال کروں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا پھر کچھ سوچ کر رک گیا کہ ابھی فوراں ہی ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے اور عصف بینک کا کیا حال ہے بینک کی امارت اپنی جگہ جوں کی توں کھڑی ہے عصف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں نے اپنا انٹرویو دیکھ لیا تھا آپ نے بڑی شان سے چھاپا ہے میں ممنون ہوں آپ کی آپ نے جتنی شان سے انٹرویو دیا تھا اتنی ہی شان سے چھپ گیا اس میں میرا کیا کارنامہ ہے مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ اس میں کچھ الٹا سیدھا نہ لکھ دیں لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا وہی لکھا جو میں نے کہا تھا یہ سروت کہاں ہے عصف نے اسے تنہا دیکھ کر پوچھا باہر گئی ہے کچھ دوائیں بغیرہ لینے کیوں چاہے پینی ہے کیا نہیں بھائی ایسے ہی پوچھ رہا تھا نظر جو نہیں آئی لو وہ آگئی ندرت نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے دروازے میں ایک اٹھارہ انیس سال کی لڑکی داخل ہوتی نظر آئی اس نے ہم دونوں کو بڑے عدب سے سلام کیا اور دوائیں میج پر سجا کر خاموشی سے بینچ پر بیٹھ گئی سروت کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی وہ کہیں سے بھی ندرت کی بہن نہ دکھائی دی نہ رنگ نہ روح نہ نقشہ کچھ بھی تو میل نہ کھاتا تھا ندرت اگر چاند تھی تو وہ چاند کا داغ سروت ذرا مجھے اٹھا اچھا آپی سروت نے سہارہ دے کر اسے اٹھایا اور آصف نے اس کی پیٹھ کے پیچھے دو تین تکیہیں کھڑے کر دیئے ندرت نے نیم دراز ہو کر تکیہیں پر سر ٹکا لیا اور ہم دونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی آپ لوگ بیٹھ جائیں ہم دونوں سروت کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئے سروت چائے بنا لے اچھا آپی ارے کیا ضرورت ہے اس تکلف کی میں نے بھی تو نہیں پینا چاہے اسی بہانے میں بھی پیلوں گی سروت نے خاموشی سے کیتلی اٹھائی اور باہر نکل گئی سروت کے جانے کے بعد کمرے میں گہری خاموشی چاہ گئی ندرت نے ایک دو بار ہماری طرف نظریں اٹھا کر دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ اپنی انگلیاں چٹھانے لگی ندرت تم نے کتنی گولیاں گھائی تھی عاصف نے غیر متوقع سوال کیا معلوم نہیں ہاں ان میں چند ایک زمین پر بھی گری تھی اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا یہ جواب تو تم نے کس انداز میں دیا جیسے خواب آور گولیاں نہ کھائی ہوں ٹافیاں کھائی ہوں پھر کیا رو کر جواب دیتی ندرت نے ہستے ہوئے کہا یہ اچانک اتنی گولیاں کھانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی آپ کو میں نے موقع غنیمت جان کر اس کی دکھتی رگ کو چھیڑا جب سے میں ہوش میں آئی ہوں یہ سوال مختلف لوگ مجھ سے دریافت کر چکے ہیں اور سب کو میں جواب دے چکی ہوں لیکن میری بات پر یقین کوئی نہیں کرتا آپ کو بھی بتا دیتی ہوں یقین کریں یا نہ کریں اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں بہرحال حقیقت یہی ہے کہ گولیاں میں نے غصے میں کھا لی تھی غصے میں حاصف نے سوال کیا اصل میں بات یہ ہے کہ خواب آور گولیوں کی میں ہمیشہ سے آدھی ہوں گولی کھائے بغیر مجھے نین نہیں آتی کل ایسا ہوا کہ تین گولیاں کھانے کے باوجود مجھے نین نہ آئی تو غصہ آ گیا اور یوں میں نے پوری شیشی اپنے حلق میں اتار واہ کیا اکلمندی کا ثبوت دیا تم نے عاصف نے مزاکن کہا ندرت کے لہجے میں بڑی سچائی تھی مجھے فوراں اس کے جواب پر یقین آ گیا ویسے اس جواب نے اس کی شخصیت سے ایک پردہ اور ہٹا دیا تھا ہم دونوں تقریباً دو گھنٹے تک اس کے پاس بیٹھے رہے جب ہم چلنے لگے تو ندرت مجھ سے مخاطب ہو کر بولی آپ سے ایک درخواست کرنی ہے جی فرمائیے میں ہماتن گوش ہو گیا یہ خبر پریس کے ہتھے نہ چڑے آپ فکر نہ کریں یہ ہدایت اگر آپ مجھے نہ دیتی تو بھی یہ میرے سینے میں رہتی مجھے لوگوں کی تکلیف پہنچانے کا بلکل شوق نہیں میرے اس جواب سے ندرت کے چہرے پر اتمنان کی کیفیت چھا گئی اس نے مجھے ستائشی نظروں سے دیکھا دوسری دن میں اپنے دفتر میں کام میں مصروف تھا کہ آصف کا ٹیلی فون آ پہنچا وہ کہہ رہا تھا ہاں بھئی شام کو ندرت کی طرف چلو گے اب کیا حال ہے اس کا بہت بہتر ہے ممکن ہے ایک آدھ دن میں اسے اسپتال سے چھٹی مل جائے آج شام کو مجھے ایک کام تھا ایسا کرو آج تم چلے جاؤ پھر کل میں تمہارے ساتھ چلوں گا کام وام کو گولی مارو میرے ساتھ شام کو اسپتال سلو اس نے تمہیں بلائیا ہے یہ جھوٹ ہے نہیں یہ جھوٹ نہیں دن کے اجالے کی طرح سچ ہے بلانے کی وجہ وجہ نہ معلوم آخر تم سے کچھ کہا تو ہوگا صرف اتنا کہ شام کو اکیلے نہ آنا انہیں بھی ساتھ لانا یہ پیغام سروت نے تمہیں دیا نہیں خود ندرت نے اسپتال سے مجھ سے بات کی تھی کوئی اور سوال اب میں عصف سے کیا سوال کرتا اس کی بات سن کر مجھ پر عجیب سی کیفیت تاری ہوگی میں چند لمحوں کے لئے خاموش ہو گیا تم بہت خوش قسمت ہو یار ندرت تمہیں پسند کرنے لگی ہے یہ کیا مزاق ہے میں ندرت کو برسوں سے جانتا ہوں وہ بہت کھری لڑکی ہے دل کی صاف کوئی کام چھپا کر نہیں کرتی چاہے وہ دوسروں کی نظر میں کتنا ہی خراب ہو وہ اپنی بنائی ہوئی ریچ اور عورت کی تصویر چھپانا چاہتی تو اپنے بیڈروم میں لگا لیتی وہ خطرناک تصویر اس نے اپنے ڈرائنگ روم میں لگا رکھی ہے اسی طرح تم اسے اچھے لگے ہو تو اس نے بلا جزگ مجھ سے کہہ دیا کہ میں شام کو تمہیں اپنے ساتھ لیتا ہوں اور یہ جو میں نے تمہیں خوش قسمت کہا اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے عاصف اتنا کہہ کر جان بوجھ کر رک گیا جی وہ بھی فرما دے ندرت بڑی بے نیاز سی لڑکی ہے اپنی ذات میں مگن یہی وجہ ہے کہ اس کے دوستوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے اور اب اس فہرست میں تمہارا بھی اضافہ ہو گیا ہے اور میری پیش گوئی یہ ہے کہ تمہارا نام چند ہی روز میں سر فہرست ہو جائے گا اس دوستی کا اگر یہ فائدہ ہو کہ وہ مجھ اپنی شادی کے علمیے کے بارے میں سب کچھ بتا دے پھر تو ٹھیک ہے مرنہ میں اس سے بھی زیادہ بے نیاز آدمی ہوں اپنے کام سے کام رکھنے والا اپنے دائرے میں گم ممکن ہے تم اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤ بہرحال ابتدا بری نہیں ٹھیک ہے پھر میں شام کو تمہارے ساتھ چلوں گا زندہ بعد عاصف نے ایک زوردار نعرہ لگایا اور پھر مجھے رسیور رکھنے کی آواز آئی شام کو جب ہم اسپتال پہنچے تو ندرت ہمیں باہر ہی مل گئی وہ سروت کے ساتھ لان میں بیٹھی تھی ہمیں دیکھ کر اس نے دور ہی سے ہاتھ ہلایا کیا اسپتال سے چھوٹی ہوگی تمہاری عاصف نے نزدیک پہنچتے ہی سوال کیا نہیں کمرے میں دل نہیں لگ رہا تھا اس لئے یہاں آ کر بیٹھ گئی عاصف نے میری جانب مانی خیز نظروں سے دیکھا میں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی اور ندرت سے مخاطب ہو کر بولا کہ یہ آج آپ کا کیا حال رہا بلکل ٹھیک ہوں کل شاید یہاں سے چھوٹی مل جائے مجھے تو یہ اسپتال قبروں کی طرح دکھائی دیتا ہے ہر طرف موت کی سی خاموشی دھرے دھرے سہمیں سہمیں چہرے منکر نکیروں کی طرح سوال کرتے ڈاکٹر کفن کھینچتا ہوا عملہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ بس ابھی یہاں سے باب جاؤ کیا کروں مجبوری ہے کل تک کسی نہ کسی طرح وقت کٹنا ہے یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ اپنے لمبی اونلیاں چٹھانے لگی آپ بھی میں ابھی آتی ہوں سروت یہ کہہ کر اٹھی تو مجھے اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ وہ چائے لانے گئی ہے آپ کون سا سگرٹ پیتے ہیں یہ سوال مجھ سے تھا اور اچانک میں کوئی سگرٹ نہیں پیتا سگرٹ پیتے ہی نہیں چلو چھوٹی ہوئی تم نے سگرٹ پینی ہے عاصف نے اسے پوچھا ہاں مدرت نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ عورتوں کی سگرٹ نوشی کے خلاف تو نہیں آپ سگرٹ پیتی ہیں میرے لیے یہ بات باعث حیرت تھی جی ہاں لیکن دو تین سے زیادہ نہیں کیا ڈاکٹر کو یہ بات معلوم ہے میں نے پوچھا جی ہاں اس شریف آدمی نے سختی سے سگرٹ پینے سے منع کیا ہے اس لیے میں کمرے سے اٹھ کر یہاں آگئی ہوں عاصف نکالو سگرٹ یہ ٹھیک ہے کہ میں سگرٹ پینے کا عادی نہ تھا لیکن عاصف کے ساتھ یہ عیاشی کبھی کبھار کر لیا کرتا تھا جب ندرت نے پیکٹ سے ایک سگرٹ نکالا تو اس کے ساتھ ہی میں نے بھی ایک سگرٹ کھینچ لیا ندرت نے مجھے مسکرا کر دیکھا بولی کچھ نہیں اس نے عاصف سے مارچس لے کر سب سے پہلے میرا سگرٹ سلگایا پھر عاصف کا اور اس کے بعد اپنا وہ بڑی مہارت سے سگرٹ پی رہی تھی کش لیتی دھوان اندر اتارتی اور چند لمحوں بعد اس کے ناک کے نتھنوں سے دھوان خارج ہونے لگتا میں انتہائی بھونڈے پن سے سگرٹ پی رہا تھا کش لیتا اور فوراں موں کھول کر دھوان باہر نکال دیتا ندرت مجھے بڑی دلچسپی سے سگرٹ کے ساتھ مزاگ کرتا دیکھتی رہی تھوڑی دیر بعد سروت چائے کی ٹرے اٹھائے آگئی اس نے بڑے سلیکے سے چائے بنا کر پیش کی اتنی دیر میں ان دونوں بہنوں کی صورتوں کا تقابل کرتا رہا لیکن باوجود کوشش کے کوئی مماسلت تلاش نہ کر سکا آپ کو اس اسپتال میں کسی نے پہچانا نہیں آپ جب میرا انٹرویو لینے میرے گھر تشریف لائے تھے تو آپ نے مجھے پہچانا تھا نہیں میں نے صاف کوئی سے جواب دیا اس لیے کہ میں آپ کو غیر متوقع طور پر اول جلول صورت میں نظر آئی تھی شاید یہی بات تھی پھر اسپتال میں آنے والے لوگ مجھے کیسے پہچانیں گے انہیں اس بات کی کہاں توقع ہوگی کہ گلوکارا ندرت اس اسپتال کے ایک کمرے میں موجود ہے ایسے میں نے احتیاط بڑھ دی ہے دن بھر میرے کمرے کا دروازہ بند رہتا ہے یہاں میں چادر لپیٹ کر آئی تھی لیکن اسپتال کا عملہ تو آپ کو دیکھتا ہوگا کسی ڈاکٹر نے تو مجھے پہچانا نہیں شاید یہ لوگ اپنی مصروفیت کے وجہ سے ٹی وی دیکھتے ہی نہیں البتہ ایک نرس نے مجھے ضرور پہچاننے کی کوشش کی تھی میرا بلڈ پریشر چیک کرتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ آپ گلوکارا ندرت ہیں میں نے بڑی ہی معصومیت سے انکار میں گردن ہلا دی اور کہا کہ نہیں میں بینک آفیسر ندرت ہوں یہ سنکار اس کا اپنا بلڈ پریشر آئی ہو گیا اور وہ فوراں ہی کمرے سے نکل باگی سروت کا ہنسی کے مارے برا حال تھا وہ تو اچھا ہوا کہ اس نے اس نرس کے سامنے کھی کھی نہ کی ورنہ بھانڈا پھوڑ جاتا ندرت نے سیکرٹ کا ایک گہرا کش لگایا اور ناک سے دعا نکالتے ہوئے گویا ہوئی اب آپ اس بات پر وور کریں میں یہاں بیٹھی ہوں سامنے ہی سڑک ہے کتنے لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں لیکن کوئی مجھے نہیں پہچان رہا یہ دور اصل میں نفسہ نفسی کا ہے یہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانتا ہم اپنے ہی دائروں میں گھومتے فریب نظر میں مبتلا زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ یہ دنیا اللہ میاں نے کیوں بنائی ہم انسانوں کے لیے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اس کی بخشی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں سیدھے راستے پر چلیں اور اس واحد خدا کی عبادت کریں جس نے ہمیں اتنا کچھ بخشا میں نے سیدھے سادھے الفاظ میں اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن میرا خیال اس سے ذرا مختلف ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ دنیا بطور ایک کھلونہ بنائی گئی ہے اور دنیا کی ہر شئے جس میں انسان بھی شامل ہیں کھلونوں کی طرح ہیں ٹوٹ پھوٹ جانے والے دیکھنا دیدہ ہاتھ ہم سب کو چابیاں دیتا رہتا ہے اور ہم اپنی چابیاں ختم ہونے تک چلتے رہتے ہیں پھر بعد تخلیق کائنات سے ہوتی ہوئی انسانی نفسیات پر پہنچی ہمارا عمل رد عمل ہمارے مختلف روئیے میں خاموشی سے اس کی ساری باتیں سنتا رہا اس شام مجھے اندازہ ہوا کہ ندرت عام سی لڑکی نہیں وہ غیر معمولی طور پر ذہین ہے شوہر سے نباہ نہ ہونے کی وجہ اس کا ذہین ہونا بھی ہو سکتا ہے پتہ نہیں اس کا شوہر کیسا تھا کہیں اس کی ذہانت سے احساس کم تری میں تو مقتلہ نہیں ہو گیا دوسرے دن اسپتال سے ندرت کو چھٹی ہو گئی ڈاکٹر نے پندرہ روز تک مکمل آرام کرنے کی ہدایت کی لیکن ندرت آرام کرنے کے موڑ میں بلکل نہ تھی اور اس کی وجہ تنہائی تھی سروت کے کالج جانے کے بعد وہ گھر میں اکیلی رہ جاتی اور یہ اکیلہ پان اسے سکون پہنچانے کے بجائے عذیت میں مبتلا کر دیتا جب میں نے اسے عرام کرنے کی تلقین کی تو الٹے روزے گلے پڑ گئے وہ اس شرط پر عرام کرنے کے لئے راضی ہوئی کہ میں روز شام کو اس کے گھر آؤں اور وہاں سے رات کا کھانا کھا کر نکلوں اس طرح وہ دن کی عذیتناک تنہائی شام کی ملاقات کے آثرے پر برداشت کر لے گی تنہا ہونے کی وجہ سے شامیں میری بھی خالی تھی یہ وقت میں آصف یا کسی اور دوست کے ساتھ آوارہ گردی میں گزارتا تھا میں نے سوچا اگر میری وجہ سے کسی کو سکھ پہنچتا ہے تو پہنچا دیا جائے ویسے بھی اس سے قریب ہونے کا یہ بہترین موقع تھا شروع کے دو تین دن تو آصف میرے ساتھ ندرت کے گھر جاتا رہا پھر بہن کے شادی میں مصروف ہو جانے کی وجہ سے مجھے تنہا ہی ندرت کے ہاں جانا پڑا ندرت اور میرے درمیان ہم اہنگی پیدا ہوتی جا رہی تھی وہ آصف کی پرانی دوست تھی ایک دن بیٹھے بیٹھے اچانک خیال آیا کہ یہ جو آصف نے میرے ساتھ اس کے گھر جانا چھوڑ دیا ہے اس کے پیچھے کہیں کوئی جلن تو نہیں اگر ایسا ہے تو میں فوراں ہی ندرت سے ملاقات بند کر دوں گا اس خیال نے اس قدر شدت اختیار کی کہ مجھے آصف سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہی بنی میں نے صاف صاف انداز میں اس سے بات کی میری بات سن کر آصف نے ایک زوردار کہکہ لگایا اور بولا یار تم بہت بھولے ہو ندرت میری دوست ہے محبوبہ نہیں اگر محبوبہ ہوتی تو شاید میں برا مانتا تم اس کے حلقہ دوستی میں آگئے ہو تو یہ بات میرے لیے باعث تکلیف نہیں باعث راحت ہے آصف کے اس جواب نے مجھے سکوہون کا سانس لینے پر مجبور کر دیا میں خامخا خود کو مجرم تصور کرنے لگا تھا ندرت کے پاس جاتے ہوئے مجھے سات روز ہو گئے تھے ان سات دنوں میں ہم نے دنیا بھر کی باتیں کی لیکن میں نے جان بوجھ کر شادی کے موضوع کو نہیں چھیڑا تھا اب مجھے کچھ کچھ امید ہونے لگی تھی کہ میں اس علمیے سے پردہ اٹھوا سکوں گا میں اس کی باتیں بڑے سکون اور توجہ سے سنتا تھا اور اس کی ان باتوں سے مجھے اس کے بارے میں اندازہ لگانے میں آسانی ہوتی تھی ہر شام ایک نئی ندرت سے میری ملاقات ہوتی تھی ایک دن یہ جان کر مجھے حیرت ہوئی کہ وہ مارشل آرٹ میں بلیک بیلٹ یافتہ ہے اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ مجھے سنایا یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نئی نئی سٹیج پر آئی تھی اور میں نے ابھی دو چار ہی پرفارمنس دی تھی اور میں مقبول ہونا شروع ہو گئی تھی ایسی ابرتی گلوکارا کو ایک رات اس شہر کے ایک کروڑ پتی نے گھر تک پہنچانے کی آفر کی میں نے یہ پیشکش بلا جتک قبول کر لی اس وقت رات کا ایک بجا تھا میں ان کے بغیر کہے ان کی گاڑی میں اگلی سیٹ پر ان کے برابر بیٹھ گئی ان کی پیشکش کو بلا جتک قبول کرنے اور اپنی مرضی سے اگلی سیٹ پر بیٹھ جانے اور میرے تنہا ہونے نے شاید ان کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا اور انہوں نے اپنے عزائم میں یقینی کامیابی محسوس کی سڑک سنسان تھی ابھی ہم آدھے راستے میں تھے کہ گیر بدلتے ان کا ہاتھ ذرا سا بہکا میں نے فورا ہی ان سے گاڑی روکنے کی درخواست کی انہوں نے فورا ہی گاڑی روک لی اور میرے عزائم کا قطعن اندازہ نہ کر پائے میں نے بیٹھے بیٹھے ان کا ہاتھ پکڑا ان کی باچیں کھل گئیں ایک بار پھر انہوں نے میرے بارے میں غلط اندازہ لگایا دوسرے ہی لمحے ان کے مو سے ایک کراہ نکلی اور ان کا ہاتھ کندے سے اتر گیا میں غصے سے بپری گاڑی سے اتری اس وقت میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ گھر کیسے جاؤں گی اتفاق سے اسی وقت ایک ٹیکسی وہاں سے گزری میں نے ہاتھ دے کر اسے روکا بڑی بڑی مونچوں والے ڈرائیور نے مجھے اوپر سے نیچے تک گھور کر دیکھا اور پوچھا کہ کہاں جانا ہے میں نے اسے اپنا پتہ بتایا وہ چلنے کے لیے فوراں ہی راضی ہو گیا ٹیکسی کی پشلی سیٹ پر بیٹھتے بیٹھتے میں رک گئی اس خیال سے کہ یہ ٹیکسی والا مجھے ایسی ویسی نہ سمجھ لے میں نے ذرا فاصلے پر کھڑی گاڑی اور اس میں بے ہوش پڑے آدمی کا ذکر کر دیا اس ذکر نے ٹیکسی ڈرائیور کے ہوش اڑا دیئے اپنے دل میں اگر وہ برا خیال لایا بھی ہوگا تو وہ بلبلے کی طرح بیٹھ گیا اور اس طرح ایک تنہا لڑکی کو رات کے ایک بجے اس ٹیکسی ڈرائیور نے باحفاظت اس کے گھر تک پہنچا دیا کہ یہ ہے نہ حیرت کی بات خیر بات تو حیرت کی ہے لیکن وہ صاحب تھے کون یہ نہ پوچھیں مجھ سے اپنا ہاتھ تڑوا کر بعد میں وہ بہت پشیمان ہوئے مجھ سے ٹیلی فون پر معافی مانگی اور اب خیر سے حج کرنے گئے ہیں میں نے اسی وقت ان کا نام راز میں رکھنے کا عہد کر لیا تھا میرا خیال ہے کہ آپ میرا عہد توڑنے پر مجھے مجبور نہیں کریں گے میں نے اسے اس کا عہد توڑنے پر مجبور نہ کیا اور خود ہی دل میں اندازہ لگاتا رہا کہ وہ کون شخص ہو سکتا ہے لیکن اندازہ نہ لگا پایا اس لیے کہ اس شہر میں کروڑ پتیوں کی تعداد محدود تو نہیں ناجائز کاروبار کے اس دور میں جس پر نظر ڈالو وہی کروڑ پتی نکل آتا ہے ٹرائنگ روم میں لگی اس تصویر اور عورت کی تصویر پر جب بھی میری نظر پڑتی تو جسم میں سنسنی سی دوڑ جاتی فوراں ہی اپنے فوٹوگرافر ارشاد بھائی کا جملہ دماغ پر تھوڑے برسانے لگتا خدا کی قسم یہ لڑکی خواہشوں کی ماری ہے انتہائی غیر معمولی خواہشوں کی دل دادا ایک دم فراڈ لیکن میرے مشاہدے میں اب تک کوئی ایسی بات نہ آئی جس سے اس کا غیر معمولی ہونا ثابت ہوتا جنس کے مسئلے پر ایک دن آصف نے اس کے بارے میں جو بات بتائی اس سے بھی اس کا خواہشوں کی ماری ہونا معلوم نہ ہوا وہ اگر خواہشوں کی ماری ہوتی تو وہ سب کر گزرتی جس کی اسے ترغیب دی گئی تھی آصف نے غالباً یہ واقعہ مجھے پیش بندی کے طور پر سنایا تھا کہ میں اپنے بڑھتے ہوئے تعلقات کو ایک حد میں رکھوں یہ بات میں نے گرا سے باندھ لی تھی ایسے بھی مجھے حدود توڑنے کی عادت نہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب ندرت سے میرے تعلقات بہت گہرے تھے اتنے گہرے کہ ہمیں ایک دوسرے کو دیکھے بنا چین نہیں آتا تھا اگرچہ وہ میرے بینک میں ہی تھی اس کے باوجود وہ دن میں ایک دو بار میری سیٹ پر ضرور آتی اور اسی طرح میں بھی اس کی سیٹ پر ایک دو بار ہوا تھا بینک سے ہم ایک ساتھ ہی نکلتے اور گھروں کا رخ کرنے کی بجائے ادھر ادھر گھوما کرتے رات کو میں اسے اس کے گھر چھوڑتا اور پھر اپنے گھر کا رخ کرتا اور اپنی بیوی کو دیر سے آنے کے مختلف بہانے کر دیتا ندرت خود مختار تھی اسے پوچھنے والا کوئی نہ تھا اس طرح ہمارا شام کا وقت سمندر کے کنارے ہوتلوں پارکوں اور سینماوں میں گزر رہا تھا ندرت یہ جاننے کے باوجود کہ میں شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی سے مطمئن ہوں دن بہ دن مجھ سے کلوز ہوتی جا رہی تھی میں بھی اس کے حسن کی آنائیوں میں گم ہونے لگا تھا ایک رات جب ہم کوئی انگریزی فلم دیکھ کر گھر لوٹے تو اس کے گھر پر تالہ لگا ہوا تھا اس کی چھوٹی بہن پڑوس میں گھر کی چابی دے کر خالہ کے یہاں چلی گئی تھی میں اسے تنہا دیکھ کر رک گیا اور اس نے بھی کوئی تردد نہ کیا اس رات اس نے مجھے دھیر سارے گانے سنائے اور لطف باتیں کی اور ہم دیر تک تاش کے پتوں میں الجے رہے جب میں حد سے تجاوز کرنے لگا تو ایک جھٹکے سے مجھ سے الگ ہو گئی اور بڑے سرد لہجے میں بولی کہ اس طرح کی منزلیں تواف پار کرتی ہے یا بیوی تم جانتے ہو کہ میں تواف ہوں اور نہ تمہاری بیوی یہ سب کچھ کرنا ہے تو اپنی بیوی کو طلاق دو اور مجھ سے شادی کر لو اس کے اس جواب نے مجھے پسینے میں شرابور کر دیا اور اس دن کے بعد ہمارے تعلقات کی نویت بدل گئی ہمارے درمیان سے جنس غائب ہو گئی یہ واقعہ اس بات پر دلالت کرتا تھا کہ ندرت بڑے ٹھوس کردار کی مالک ہے خواہشوں کی ماری ہوتی تو جذبات کے ریلے میں کہاں کی کہاں پہنچتی ایک شام جب حسب معمول میں اس کے گھر پر موجود تھا ہم بڑی خاموشی سے شترنج کھیل رہے تھے کہ اس نے مہرہ چلنے سے پہرے سر اٹھایا مجھے چمکتی نگاہوں سے دیکھا اور غیر متوقع انداز میں بولی آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے یہ سوال اتنا اچانک تھا کہ ایک لمحے کو میں خالی و ذہن ہو گیا مجھے فوراں ہی کوئی جواب نہ سوجا میں نے خانوں میں رکھے مہروں کو بغور دیکھا اس کی متوقع چال اور غیر متوقع سوال کا جائزہ لیا اور پھر بڑے یقین سے بولا جی ہاں میں نے محبت کی ہے لیکن آخر میں میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیاوی تمام محبتوں میں سب سے افضل خدا کی محبت ہے باقی تمام محبتوں میں خسارہ ہی خسارہ ہے جبکہ خدا سے محبت کرنے میں کہیں سے بھی کوئی نقصان نہیں ہے مجھے پوری توقع تھی کہ میرے اس ناسحانہ جواب پر وہ لاحول پڑے گی لیکن ایسا نہ ہوا میری حسرت من ہی میں رہی میرے اس جواب نے اسے سوچ میں مبتلا کر دیا اور پھر اس نے دھیرے سے ایک خطرناک چال چلتے ہوئے کہا شاید آپ ٹھیک کہتے ہیں ندرت اس وقت اس شہر کی مقبول گلوگارہ تھی موسیقی کا کوئی پروگرام اس کے بغیر سنا سنا لگتا تھا لطف کی بات یہ ہے کہ اتنی مقبولیت کے باوجود اس نے آج تک کسی پرفارمنس کا ایک پیسہ بھی نہ لیا تھا اگر وہ چاہتی تو ہزاروں روپے ایک پروگرام کے وصول کر سکتی تھی آپ پروگرام کرنے کے پیسے کیوں نہیں لیتی میں نے پوچھا اس لیے کہ میں پروفیشنل نہیں ہوں میں شوکیا گاتی ہوں جب میرا جی چاہے گا گانا چھوڑ دوں گی گانا تو آپ پیسے وصول کر کے بھی چھوڑ سکتی ہیں آپ کو کون روک سکتا ہے روکے گا تو خیر کوئی نہیں لیکن معافضہ لے کر گانے سے وابستگی بڑھ جاتی ہے پھر یہ میرا شوک نہ رہے گا پیشہ بن جائے گا اور پیشہ میں اسے بنانا نہیں چاہتی معافضہ نہ لینے کا ایک اور فائدہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے دس پروگراموں میں سے ایک پروگرام منتخب کرتی ہوں اور اس ادارے کا سربراہ مجھے گھر سے لے کر جاتا اور واپس گھر چھوڑتا ہے پروگرام کے دوران بھی میرا خاص خیال رکھا جاتا ہے ایک بات اور بتاؤں آپ کو مجھے پیسے سے کوئی دلچسپی نہیں بینک سے مجھے اتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ میرا اور میری بہن کا خرچ بہت آسانی سے چل جاتا ہے پھر کیا ضرورت ہے پیسے کی پیچھے دوڑنے کی ایک روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہم لوگ شترنج کھیلنے کے بعد چائے پینے میں مصروف تھے کہ ندرت نے اپنی پیالی بڑی اجلت میں میز پر رکھی اور اپنے پاؤں سمیٹ کا سوفے پر رکھے اور گٹھڑی بن کر تھر تھر کانپنے لگی اس کے موں سے گھٹی گھٹی چیخیں نکل رہی تھی میں ابھی یہ اندازہ کرنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ یہ کس قسم کا دورہ ہے کہ دروازے پر سروت نمدار ہوئی اس کے ہاتھ میں سینڈل تھا وہ ڈرائنگ روم میں چاروں طرف نظریں گھماتے ہوئے بولی اپی کہاں ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں لائک کریں شیئر کریں اور کمٹس کر کے اپنی رائے کا اصحار کریں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا وارڈس اپ گروپ جوائن کریں شکریہ